اوکے دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اکامہ ایکسپاری ڈیٹ کے اوپر کہ اگر آپ لوگ سعودی عرب میں رہتے ہو اور آپ لوگ اپنے اکامہ کا ایکسپاری ڈیٹ چیک کرنا چاہتے ہو اور آپ لوگ کے پاس اپشر اکاؤنٹ نہیں ہے کیونکہ ریسنڈی سعودی عرب نے ایک نئے پیچر انٹیڈیوز کروا دیا ہے کہ اگر آپ لوگ کے پاس اپشر اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگ اپنے اکامہ کا ایکسپاری ڈیٹ چیک کر سکتے ہو اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ نہیں کر سکتے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے اقامت کا ایکسپائی ڈیٹ چیک کر سکتے ہو السلام علیکم گائز میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیک پیکٹس دوستو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے سیمپل آپ کو یہ ویڈیو شروع سے لاست تک دیکھنا پڑے گا اور میں آپ لوگ کو پل گائٹ کروں گا کہ آپ لوگ کس طریقے سے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں مگر ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل میں آپ لوگ کو ریکمینٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ابھی سسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل آئیکان کو بھی پریس کر لے تاکہ اس طریقے کا بیسٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہے تو بینہ ٹائم ویس کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا گوگل براوزر اوپن کر لینا ہے تو یہاں پر میں اپنا گوگل براوزر کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر سرچ بار میں آپ لوگ کو ٹیپ کرنا ہے وزارتی عمل تو یہاں پر میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ ادھر سے بھی جا کے اس کو سیلیٹ کر سکتے ہو تو یہاں پر جو پہلا والا ریزرٹ آپ کو ملے گا آپ لوگوں نے سیمپل اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد بہت ہی سیمپل سائز کا انٹرپیس ہے سیمپل ہی آپ لوگوں نے اس تری ڈارٹس پہ کلک کر لیا ہے اور یہاں پر نیچے آپ لوگ کو دو اپشن مل جاتے ہیں سائننگ ان ان کریئٹ اکاؤن تو آپ لوگوں نے سیمپل ہی اس کریئٹ والے آئیکن پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پر میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طریقے سے انٹرپیس آئے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آئی ڈی اکامہ اور یہاں پر نیچے آپ لوگ کو ڈیٹا بورٹ کا بھی اپشن مل جاتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ جب پہلے بار اسے اوپن کرو گے تو اس میں آپ کو عربی زبان دیکھنے کو ملے گا تو آپ لوگوں نے سیمپل اس انگلیش والے آئیکن پہ کلک کر کے یہاں پر سے آپ اپنا لینگویج سیلیٹ کر سکتے ہو تو یہاں پر سیمپل میں انگلیش پہ کلک کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پر نیچے آپ لوگ کو اس آئی ڈی اکامہ پہ کلک کر دینا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے اپنا اکامہ نمبر کو ایٹ کر دینا ہے تو یہاں پر میں اپنے اکامہ کا نمبر یہاں پر ایٹ کر لیتا ہوں اور آپ لوگ کو دکھا رہتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے تو یہاں پر میں اپنے اکامہ کا نمبر ایٹ کر لیتا ہوں ایٹ کرنے کے بعد یہاں پر نیچے آپ لوگ کو data birth کا آپشن مل جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس hijры کو change کر کے آپ لوگوں نے سمپل انگلیش کو choose کر دینا ہے تو یہاں پر میں انگلیش کو choose کر لیتا ہوں choose کرنے کے بعد یہاں پر میں اپنا data birth enter کر لیتا ہوں جو میرے اکامے میں ہے تو سمپل یہاں پر میں اپنا data birth کو estad لیتا ہوں اور یہاں پر میں date بھی select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد آپ لوگوں نے sample نیچے سکرو ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر اس کیپچے والے نمبر کو آپ لوگوں نے یہاں پر ایٹ کر دینا ہے تو یہاں پر اس نمبر کو میں ایٹ کر لیتا ہو ایٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سیمپل نیچے سکرو ڈاؤن کرنا ہے اور سیمپل اس نیکسٹ والے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ نیکسٹ پر کلک کروگے تو آپ کے اکامے کا سارا ڈیٹیل یہاں پر آ جائے گا آپ کا نام بھی آ جائے گا پردر نیم پیملی نیم ڈیٹا ورد یوزر نیم اور سب سے لاسٹ میں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کا اقامے کا ایکسپائری ڈیٹ آپ لوگ کو دیکھ جائے گا اور آپ اسی طریقے سے کسی بھی اقامے کا ایکسپائری ڈیٹ چیک کر سکتے ہو تو بس یار اچھ کے لیے بس اتنا ہی آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسن آئی ہوگی اگر پسن آئی ہے تو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی سیجیشن ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرا ویٹس اپ کا نمبر بھی ہے آپ مجھے وہاں پر بھی میسج کر سکتے ہیں اور جو بھی سوال ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں تب تک کے لیے بائی موسیقی